اسلام علیکم دوستو میں ہم حضر قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں قازمی علیکام دوستو پریویس ویڈیو میں میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کے کے والے بورڈ کا اور اس تین سو اٹسٹھ والے بورڈ کا کمپیریزن کہ ان میں کیا کیا فرق ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے سوفٹوئر کے مطالق کہ اس کے سوفٹوئر میں کیا خوبیاں خامیاں ہیں اور کیا ہم ان دونوں بورڈ کے سوفٹوئر آپس میں ایکچینج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ایکچینج کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو یہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں یہ ایس تین سو اٹسٹھ والا بورڈ ہے اس میں میں نے کے کے والے بورڈ کا سوفٹوئر کیا ہے تین سو اٹسٹھ والے بورڈ پہ آل ریڈی ہم ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں اور آپ بھی دیکھ چکے ہیں اس کی ڈیٹیل میں ہم نے ویڈیو شیئر کی تھی اس کے سوفٹوئر کو بھی دیکھا تھا اس میں ہمیں ملٹی ریزولوشن ملٹی ریموٹ سوفٹوئر ملا تھا جو کہ اچھا سوفٹوئر تھا لیکن وزڈم شیئر کے ساتھ نہیں تھا کے کے میں ہمیں جو سوفٹوئر ملا ہے وہ وزڈم شیئر کا سوفٹوئر ہے آپ کے سامنے ہے وزڈم شیئر اس وقت چل رہا ہے ان دونوں بورڈ میں کیا کیا ڈیفرنس ہے وہ پریویس ویڈیو میں شیئر ہو چکا ہے اگر کسی دوست نے نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں ڈال دوں گا یہ کے کے والا بورڈ ہے آپ کے سامنے ہے اس کے سوری کے والے بورڈ کا سوفٹوئر ہے کے کے والے بورڈ کو یہ والا ریموٹ لگتا ہے اس سوفٹوئر جو میں نے اس میں ڈالا ہے اس پہ یہ والا ریموٹ ورک کرے گا یہ اس کا انپوٹ ہو گیا اور انپوٹ اس میں ہوم کی اپشن انپوٹ میں ہی دے دی گئی ہے سورس میں دے دی گئی ہے یہ سوفٹوئر مجھے کافی اچھا لگا ہے ایک تو اس میں ساؤنڈ کافی اچھی ہے اور دوسرا اس کا منیو انٹر فیس بھی ٹھیک ہے اس کا ریموٹ جب ہم اپریٹ کرتے ہیں تو سپیکر سے ٹون آتی ہے بیپس ہی آتی ہے یہ اس میں اپلیکیشنز بھی انسٹال ہیں جس میں یوٹیوب ہارٹ سٹار نیٹ فلکس اور اس میں جو خاص بات ہے وہ اس میں پلے سٹور بھی اویلیبل ہے جبکہ پچھلے اس تین سوٹس والے سوفٹوئر میں پلے سٹور اویلیبل نہیں تھا اس میں پلے سٹور بھی اویلیبل ہے اس کے علاوہ یہ بالا جی فلان 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 باقی ساری ایپس بھی اس میں دی گئی ہیں اس میں ہم نے لاس ٹائم دیکھا تھا کہ ان کی ساؤنڈ چپ ڈیفرنٹ تھی ہارڈوئر ہمیں ڈیفرنٹ نظر آ رہا تھا لیکن اس کا جو سافٹوئر ہے وہ اس پر ورک کرتا ہے یعنی اس کی ساؤنڈ بلکل صحیح ورک کر رہی ہے اور میں آپ کو پلے کر کے بھی دکھا سکتا ہوں یو ٹیوب میں نے پلے کی ہے اس میں جو ایشو ہے تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ اس کی وای فائی کی چپ مختلف ہونے کی وجہ سے وای فائی اس پر کنیکٹ نہیں ہوتا تو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ساؤنڈ اس کی کافی اچھی ہے اچھی یعنی کہ بیس اچھی ہے اس کی لیکن میں نے چھوٹا سا سپیکر کنیکٹ کیا ہوا ہے اس وجہ سے تھوڑی آپ کو شاید عجیب سی محسوس ہوئی اور ٹیبل پہ سپیکر رکھا دکھانا یہ تھا کہ اس کی ساؤنڈ بلکل ورکنگ ہے ہاں البتہ وائی فائی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وائی فائی اس پر ورکنگ نہیں ہے اس کی میں سیٹنگ آپ کو دکھا دیکھا ہوں اس میں یہ ایڈیشنل فیچر جو ہے اس کا والپیپرز بھی اویلیبل ہیں اگر کوئی دوست اپنی مرضی سے بیک گراؤنڈ چینج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یہ وائی فائی ہے جب ہم وائی فائی ٹرن آن کرتے ہیں تو یہ نیٹ ٹریکس کو سرچ کرتا ہی نہیں ہے اور بند ہو جاتا کیونکہ چپ ڈیفرنٹ ہے اس وجہ سے اس کا سافٹیئر کا ایشو ہے تو یہ ڈریکٹ آپ اگر ایتھرنیٹ پہ چلا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے یہ سافٹیئر مجھے کافی اچھا لگا ہے اس میں جسٹ یہ ہمیں ہے کہ سافٹیئر میں ہمیں ملٹی ریموٹ نہیں ملتا اور اس میں ہمیں اگر انڈرائیٹ فنکشنز یوز کرنی ہیں تو اس میں ہمیں الگ سے ماؤس ایئر ماؤس بغیرہ یا ماؤس آپ کو لگانا پڑے گا کیونکہ یہ سیمپل ریموٹ ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ بھی اپریٹ کرنا چاہا رہے ہیں تو بلکل ایزیلی سب کچھ اس کے ساتھ اپریٹ ہو جاتا ہے یہ اس کی جو سپیسیفکیشن ہیں وان جی بی ایٹ جی بی یہ شو کرتا ہے ہے ویسے میں نے جو کیا ہوئی ہے یہ پانچ سو بارہ والے چار جی بی میں کیا ہوئے وارین نائن شو کر رہا ہے آپ کے سامنے اور اس کا میں آپ کو مین بھی انٹر فیس سرویس منیو میں بھی انٹر ہو کے دیکھ لیتے ہیں انپوٹ گیارہ سنتالیس یہ اس کا سرویس منیو ہے کہیں پہ بھی آپ رہ کے کھول سکتے ہیں میں نے ہوم سکرین پہ رہ کے اس کو اوپن کر لیا اور اس میں ہم آتے ہیں ری سیٹ ایجنگ پکچر ساؤنڈ نان سٹینڈر پینل پیرمیٹر ادھر اپشنز بیلڈ کمپائل ٹائم انفو انفو میں آپ کو میں دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کے والے بورڈ کا یہ سافٹر ہے ٹک ہو گیا تیرہ چھاسٹھ کا جو پینل ہے وہ میں استعمال کرنے لگا ہوں یہ سافٹر آپ کو آٹھ مختلف ریزولیشنز میں مل جائے گا جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ سافٹر ملٹی ریزولیشن وارا سافٹر نہیں ہے یعنی اس کی ریزولیشن کو ہم کوڈ کے ذریعے تبدیل نہیں کر سکتے لیکن یہ جو ہے آپ اس کو الگ الگ ریزولیشن کے تھو بلکل اپنے جو بھی ریکوائیڈ ہے آپ کا پینل جو بھی ہے اس میں انسٹال کر سکتے ہیں اس بورڈ یہ جو بورڈ آتا ہے چائنا سے اس میں بھی سافٹر ہوا ہوتا ہے لیکن اب میں اس میں اس کا یہ والا سافٹر کروں گا آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں اگر کوئی دوست اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہے تو ایزیلی اس کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہے کیونکہ سافٹر بہت اچھا ہے یہ والا ساؤنڈ سیٹنگ بہت اچھی ہے اور بھی اس میں کافی ساری ایپس بھی ہیں پلے سٹور بھی ہے اس میں میں آپ کو لوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں جی دوستو اس میں جو سافٹر ہوا ہے اس کا مجھے ریموٹ کنفرم نہیں ہے کہ کون سا لگتا ہے یہ چائنا سے پیچھے سے ہو کے آیا سافٹر اور اس کو میں نے یونیورسل ریموٹ لگایا ہوئے جسٹ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ہے وزڈم شیئر کا ہی لیکن اس میں کون سا انٹر فیس ہے ایک تو ہمیں اس میں ریموٹ کا پرابلم ہو رہا ہے دوسرا اس میں اور بھی کچھ ایشوز تھے میں نے اس کو چیک کی ہے سافٹر ویسے بلکل ملتا جلتا ہی ہے تھوڑا سا انٹر فیس آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم والا اس کا مختلف ہے باقی اس میں بھی تقریباً وہ ہی ساری ایپس ہیں اور اور سارا کچھ وہ ہی ہے بلکل سیم ہے انیس بیس بس تھوڑا سا انٹر فیس چینج ہے باقی کوئی طرح خاص مسئلہ نہیں ہے اگر یہ سافٹر بھی یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ مجھے اس بورڈ کے اریجنل سافٹر ملے ہیں اور آل ریزولیشنز میں ملے تو میں اس پہ وہ والا سافٹر اپلوڈ کرتا ہوں اس میں اس کا جو اریجنل سافٹر ہے اس میں وائ فائی بھی ایزیلی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو گیا یہ سکرین اس وقت آئے گی جب آپ نے سیم پینل پہ سافٹر کو اپ گریڈ کرنا ہے یعنی اس میں دوسرا سافٹر تھا تو میں اب اس پہ وہی سافٹر چڑھا رہا ہوں جس پہ میرا یہ سامسنگل ریموٹ ورک کر رہا تھا جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا اگر آپ کا پینل ڈیفرنٹ ہے اور آپ کوئی اور ریزولیشن اس پہ لوڈ کر رہے ہیں تو آپ کی سکرین جو ہے اس وقت بلینک رہے گی بلینک رہے گی ٹھیک ہے آپ دوستوں نے پریشان نہیں ہونا دوسرا آل ایڈی میں بتا چکا ہوں سافٹر کافی بڑا ہے جو ایس تین سو اٹسٹھ والا بورڈ کا سافٹر تھا اس سے بھی یہ سافٹر بڑا ہے کیونکہ اس میں پلے سٹور بغیرہ اور کافی اپس ہیں تو یہ ٹائم لیتا ہے لوڈ ہونے میں آپ کے سامنے ہے فسٹ لوڈ میں بھی اس نے تھوڑا سا ٹائم لیا مزید ابھی یہ کافی ٹائم لے گا تو آپ دوستوں نے جلدی نہیں کرنی اس کو آرام سے ہونے دینا ہے اور ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جب بھی آپ سافٹر لوڈ کریں یا آپ گریڈ کریں ہمیشہ بیک اپ سپلائی یو پی ایس وغیرہ یوز کریں تاکہ اگر یہ درمیان میں بجلی بجلی آپ کی چلی جاتی ہے یا کوئی اور ایشو ہو جاتا ہے تو آپ کا یہ بورڈ ضائع ہو جائے گا پھر آپ کو جے ٹائم کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو اس کا ای 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 سی بیک اپ ریکوائر ہوگا جو کہ تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے یو ایس بی سے اپ گریڈ ایجلی ہو جاتے ہیں ایشو نہیں ہے جتنی مرضی دفعہ اس کو کر لیں ریزولوشن جتنی مرضی دفعہ چینج کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے جسٹ آپ نے خیال رکھنا ہے تو یہ ابھی ہو جائے گا ہنڈرے پرسنٹ تک یہ جاتا ہے یہ جسٹ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کچھ اکثر دوستوں کے پاس آرڑی یہ بورڈ ورکنگ ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے سیم ریزولوشن کا سافٹر سافٹر آپ کو میری ویب سائٹ سے مل جائیں گے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سیم ذکر ریزولوشن کا سافٹر آپ نے usp میں ڈالنا ہے انزپ کر کے رینیم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس بورڈ میں بھی کرنا ہے تب بھی آپ کو رینیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ easily اس میں لوڈ کر سکتے ہیں usb میں انزپ کر کے ڈالنا ہے صرف فائل ہونی چاہیے اور usb میں کچھ نہیں ہونا چاہیے فیٹ 32 ہونی چاہیے جب آپ اس پہ لگائیں گے تو یہ ایسے بلنگ کرنا شروع ہو جائے گا اب اس نے software upgrade کر لیا ہے لیکن اب یہ یہاں پہ بھی کافی time لے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک یہ board on ہے یہ خود سے reset ہوگا ہے یہ دیکھیں خود سے پاوران ہو چکا ہے reset ہو چکا ہے software اس کا اور یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں وہی wisdom share والا software ہے جو ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ اب آپ نے ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ جب first time ہم کوئی بھی software smart board میں کرتے ہیں تو وہ first time configuration ہو رہی ہوتی ہے back end پہ loading ہو رہی ہوتی ہے applications کی setting ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کافی time لیتا ہے بجائے اس کے کہ جب ہم اس کو normal functioning میں اس کو on کرتے ہیں تو یہ جلدی سے boot ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے جب آپ جب بھی آپ software کریں گے یا upgrade کریں گے تو اس کے بعد اس نے time ضرور لینا ہے اور sometimes یہ screen پہ messages بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کیا کر رہا ہے ابھی تو یہ wisdom پہ تھا ابھی اس کے کچھ messages آنا شروع ہو گئے ہیں یہ apps install ہو رہی ہیں ایسے اس پہ بھی step پہ بھی جو ہے نا یہ تھوڑا سا time لگاتا ہے کیونکہ یہ apps install کر رہا ہے تو آپ دوستوں نے پریشان نہیں ہونا finishing system update کا message آ رہا ہے نیچے first time آپ نے تو remote کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک یہ final ہو کے home screen پہ یا menu پہ پہ پہنچنا جائے ٹھیک ہے کافی سارے دوستوں کے پاس کیونکہ یہ board working ہے اور میں امید کرتا ہوں وہ دوست ضرور اس پہ software update کریں گے لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا تاکہ آپ کا board ضائع نہ ہو اور کسی پریشانی میں آپ مقتلہ نہ ہو اب میں اس کو تھوڑا سا skip کر لیتا ہوں جی دوستو یہ complete ہو گئی اس کی setting وغیرہ ساری اچھا اب ہم اس پہ wi-fi بھی connect کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس board کا اپنا software ہے یہ دیکھیں اس نے wi-fi یہاں پہ یہاں پہ wi-fi ڈیٹیکٹ کر لیا اس نے ٹھیک ہے البتہ ذہن میں رہے اگر یہی software ہم اس board میں کرتے ہیں تو ہمیں ایتھرنیٹ سے connect کرنا پڑے گا wi-fi کی جو ہے connectivity نہیں ہوگی اگر اس board کا software ہم اس کے کے والے board میں کرتے ہیں تب بھی سیم صورتحال رہے گی باقی اس میں سارے function جو ہیں working ہوں گے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے knowledge میں کافی اضافہ ہوا ہوگا next ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ